السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ جہاں ہمارا سیونٹین پارے کا سیکنڈ لیکچر ہے اور اس میں انشاءاللہ ہم اور لیکچر نمبر جہ سکسٹی نائن ہے امید ہے کہ بہنیں اس کو شوق سے سن بھی رہی ہوں گی اور اپنی باقی بہنوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں گی تو آج کا لیکچر ہم شروع کرتے ہیں نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد عوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لي صدری ویسر لي امری واحلو اللقظة من لسانی يفکه قولی واجعل لي وزیر من نحلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فکہنا في الدین اللہم فکہنا في الدین آمین سمامی کل نفس زائقت الموت ونبلوكم بالشر والخیر فتنہ وعلینا ترجعون ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تو تمہیں اچھے اور برے حالات دونوں طرح سے آزماتے ہیں اور بالاخر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے یعنی انسان کے اوپر فقر اور دولت صحت اور بیماری اور اسی طرح دنیا کے دیگر چیزوں کا اپ اینڈ ڈاؤن ہونا یہ دراصل کیا ہے ایک آزمائش ہے کیا آزمائش ہے کہ تکلیف پر انسان صبر کرتا ہے یا نہیں اور خیر و بھلائی ملنے پر شکر ادا کرتا ہے یا نہیں تو ابن زید کہتے ہیں کہ ہم ان کی آزمائش ایسی چیزوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں جنہیں وہ پسند کرتے ہیں اور ایسی چیزوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں جنہیں وہ پسند نہیں کرتے تاکہ ہم دیکھیں کہ جو کام انہیں پسند ہے ان میں وہ شکر کتنا ادا کرتے ہیں ان میں وہ اللہ سے کتنے راضی ہیں وہ اللہ کے لئے وقت کتنا نکالتے ہیں جیسے پیچھے مال اور اولاد وغیرہ کی بات ہو رہی تھی تو اگر ان سے محبت ہے تو پھر ان کو پا کر شکر کتنا ادا کرتے ہیں اور شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا دل سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے ہوتا ہے اور عملی شکر کیا ہے کہ اس مال اور اولاد سے اپنی آخرت یا ان کی آخرت اولاد کی آخرت بنانے کی کتنی فکر کرتے ہیں اور جو کام انہیں ناپسند ہیں ان پہ وہ صبر کیسے کرتے ہیں یہ ہے انسان کا امتحان اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو بس مزاکی اڑاتے ہیں کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتا ہے جبکہ وہ خود رحمان کے ذکر کے ممکن ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معبودوں بطوں کی عبادت کی نفی کی تھی تو یہ بات مشرقین مکہ پہ بڑی بھاری تھی کہ جن کو ہم اپنی جان سے عزیز رکھتے ہیں آپ نے ان کو کوئی مقام ہی نہیں دیا تو اس پر فرمایا کہ اصل مقام کس کا تھا اصل قدر کس کی کی جانی چاہیے تھی اللہ رب العزت کی انہوں نے اللہ کی قدر گھٹا دی اس کی انہیں فکر نہیں اور جو معبودوں کی نفی کی گئی ہے تو اس پر یہ بہت پریشان ہے خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلْ سَأُرِيكُمْ آیَاتِ فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ انسان جلد باز مخلوق ہے اسی لئے انگزائٹی ہوتی ہے یہ جو انگزائٹی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے یہ کام جلدی سے ہو جائے یہ کیوں نہیں ہو رہا یہ کب ہوگا پھر جب ہوگا تو کیا ہوگا وہ جب وقت آئے گا تو پھر کیا ہوگا یعنی حال میں تو ہم رہتے ہی نہیں ہم فیوچر میں رہتے ہیں دیکھئے آج جو حال ہے یہ کبھی فیوچر تھا اس دن کے لئے ہم پریشان تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا دورہ قرآن ہوگا تو دو گھنٹے کیسے زمین پر بیٹھ ہوگی تو ہوئی گیا تو جب بھی ایسی انگزائٹی ہونا معاملات اللہ کے سپورت کر دے دو کام کیا کریں ایک یہ اللہ اس کام میں میرے لئے آسانی کر دے میری فکر دور کر دے اور میرا یہ کام تیرے سپورت ہے تو انہیں کرنا ہے تو انسان کا بوجھ ہٹ جائے گا اس کی انگزائٹی دور ہو جائے گی آسان دباہ ہے صرف اپنی ذہن کو بدلے اپنی سوچ کو بدلے بچوں کا کیا ہوگا ان کی شادی کا کیا ہوگا پتہ نہیں کس سے شادی ہوگی پتہ نہیں بچے ہوگے کہ نہیں ہوگے ابھی یہ سب کچھ اگزیسٹ ہی نہیں کرتا تو یہ جو خوف اور مستقبل کی پریشانی ہے نا اس پر انگزائٹی کا ہونا یہ انسان کے اجلت پسند ہونے کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سعوریکم آیاتی میں ضرور تمہیں اپنی نشانیاں دکھ لاؤں گا فلا تستاجلون جلدی کا مطالبہ نہ کرو کہ نشانیاں کیوں نہیں آ جاتی اب یہ دونوں طرح سے یعنی مسلمان بھی کیا چاہتے تھے کہ جلدی سے کوئی موجزہ نظر آئے کہ ہماری بات سچی ثابت ہو جائے اور جو دوسرے تھے وہ بھی یہ کہ نشانی کیوں نہیں آتی کہ پتہ چلے یعنی وہ بھی عذاب جلدی مانگتے تھے اس آئے سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان اگرچہ جلدباز مخلوق ہے خُلِقَ الْإِنسَانُ عَجُولَ عجول تو ہے عجول کا مطلب بہت جلدبازی کرنے والا ہر چیز جلدی چاہتا ہے لیکن اس کے باوجود اس جلدبازی کو کنٹرول کرنا ممکن ہے جیسے پہلے میں نے طریقے بتائے کنٹرول کرنا ممکن ہے کیونکہ آگے فرمایا جلدی نہ کر اس کا مطلب نہیں بھی ہوتی اور عملی طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بڑے سے بڑے معاملے میں بھی بڑے ریلاکس ہوتے ہیں اور جب ان سے کہا جائے گا یہ کب ہوگا تو کہتے ہیں ہو جائے گا فکر کی کیا بات ہے تو ایسے لوگ کتنا کمفرٹ کا باعث ہوتے ہیں کہ جو آپ کی جلدبازی میں آپ کو تسلی دیتے ہو وقتی طور پہ تو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ دشمن ہے ہمارے اور ہمارا غم نہیں سمجھ رہے لیکن حقیقت میں وہ ہمیں کمفرٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی ایسے کام کا مکلف ہی نہیں قرار دیا جو وہ کر نہیں سکتا تو پھر جلدبازی بھی نہیں ہونی چاہیے اصل میں انسان کی فطرت میں خواہشات کی محبت ہے اور انسان کیا چاہتا ہے کہ اس کی خواہشات جلد پوری ہو جائیں لیکن دوسری طرف انسان کو تحمل مزاجی بھی عطا کی گئی ہے دلقیس میں جو ان کے لیڈر تھے منظر الاشج تو جب ان کا ڈیلیگیشن مدینہ آیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جب مدینہ پہنچے تو اپنے اونٹوں سے جلدی جلدی اترے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پیروں کو چومنے لگے اور جو ان کے لیڈر تھے وہ انتظار میں رہے یہاں تک کہ وہ اپنے سامان کے پاس آئے اپنے دو کپڑے نکال کے پہنے ساف سترے ہوئے تیار ہوئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے آپ نے ان سے فرمایا بے شک تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں ایک بردباری اور دوسرے وقار اور مطانت کہ بعضوں کے جلدبازی میں ہم وقار بھی ہاتھ سے گما دیتے یعنی اپنی عزت کا بھی کوئی خیال نہیں رکھتے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ دونوں خصلتیں جو مجھ میں ہیں میں نے ان کو اختیار کیا یہ اللہ نے مجھ میں پیدائشی رکھی تو فرمایا بلکہ اللہ نے تمہاری جبلت میں یہ رکھ دی ہے اس پر انہوں نے کہا اللہ کا شکر جس نے مجھے ایسی دو خصلتوں کے ساتھ پیدا کیا جن دونوں کو اللہ اور اس کے رسول پسند فرماتے ہیں اب اس میں آپ دیکھئے کہ آپ نے ان لوگوں کی نسبت ان کی تعریف کی جو آرام سے آئے بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے چلانگ لگا کے پہنچیں گے تو شاید ہم دوسرے کی آنکھوں کا تارہ بن جائیں گے اور اس میں ہڑبونگ مچا دیتے ہیں کیوں توڑ دیتے ہیں دھکم پیل کرتے ہیں جیسے حضرت اسورت کے پاس ہو رہی ہوتی ہے لیکن کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں بڑے صبر سے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ جائزہ لے رہے ہوتے ہیں کہ کہاں سے تھوڑا سا موقع ملے گا تو پھر اندر کو جائیں گے کسی کو بھی عذیت نہیں دیتے آپ دیکھیں احرام کا تو مطلب بھی کہا کہ آپ فلی ان پیس ہیں اور ہر چیز آپ کی آس پاس کی بھی پیس میں ہے لیکن اسی احرام کی حالت میں جب آپ انسانوں کو زلیل کرتے ہیں اور ان کو تکلیف دیتے ہیں تو پھر اس کا اصل مقصد ہی ختم ہو جاتا مجھے تو لگتا ہے کہ یہ حجرِ اسبت کا بوسہ بھی ایک امتحان ہے ایک آزوائش ہے ہمارے لیے کہ ایک طرف دل بہت چاہتا ہے اور دوسری طرف اس کے کرنے میں جو رکابٹیں حائل ہوتی ہیں پھر وہ یا تو انسان کو لوٹا دیتی ہیں یا پھر صبر سے انتظار کرواتی ہیں تو یاد رکھئے کہ انسان جلد باز ہے کچھ کے اندر تحمل رکھ دیا گیا ہے کچھ کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے اس کو اپنے اندر لانا پڑتا ہے نیس وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو وعدہِ عذاب کا پورا ہوگا کاش یہ کافر لوگ اس وقت کا علم رکھتے جب وہ آگ سے نہ تو اپنے چہروں کو بچا سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں کو اور نہ ہی انہیں کہیں سے مدد مل سکے گی آپ دیکھیں کہ جیسے طبعے کے اوپر پراتھا ہوتا ہے نا تو جب آپ ہاتھ سے اٹھاتے ہیں چمٹے سے نہیں اٹھائیں تو لم ہو کا جو انٹریکشن ہوتا ہے نا وہ کتنا تکلیف دے ہوتا ہے لم ہو کا اس وقت سوچا کریں کیا مجھ میں اتنی سکت ہے کہ میں اس آگ پر کھڑی ہو جاؤ اس طبعے پر اپنے پاؤں رکھ دوں استغفراللہ سوچ بھی نہیں سکتے سوچ بھی نہیں سکتے تو پھر میں کیوں نہ ان کاموں کو چھوڑ دوں جن پر میرا رب ناراض ہے جو اس کو پسند نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے آپ کو جسٹیفائے کر کے غلط کام کرتی رہوں کہ سب ٹھیک ہے اور وہ اللہ کی نظر میں ٹھیک نہ ہو اور اس پر پکڑ ہو جائے کیونکہ جن چیزوں کو انسان غلط سمجھتا ان پر تو توبہ معافی بھی کرتا اور جن چیزوں کو انسان جسٹیفائے کر لیتا ان پر تو استغفار بھی نہیں کرتا کاش یہ کافر لوگ اس وقت کا علم رکھتے جب وہ آگ سے نہ تو اپنے چہروں کو بچا سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں کو اور نہ ہی انہیں کہیں سے مدد مل سکے گی بلکہ وہ عذاب یک دم ان پر آ پہنچے گا جو ان کے احسان خطا کر دے گا یہ حران پریشان رہ جائیں گے تو نہ یہ اسے دفع کر سکیں گے اور نہ ہی انہیں کچھ محلط ملے گی اے نبی آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مزاک اڑایا جا چکا ہے مگر ان کا مزاک اڑانے والے اسی چیز میں خود گھر گئے جس کا وہ مزاک اڑاتے تھے آپ ان سے پوچھئے کون ہے جو رات اور دن میں رحمان کے عذاب سے تمہاری حفاظت کرتا ہے بلکہ یہ لوگ تو اپنے رب کے ذکر تک سے مو موڑے ہوئے ہیں یہاں رات کا ذکر پہلے کیا گیا کیونکہ دن کے آغاز میں پہلے رات ہی اور پھر اس سے دن نکلا ہے اور یہاں خاص طور پر اس لیے کہ رات خوف اور ڈر کا وقت ہوتا ہے اور اندھیرے میں انسان بازوقات تکلیف اٹھا جاتے ہیں کیا ان کے کچھ ایسے علاہ ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کو بچا سکیں تو وہ خود بھی اپنی مدد نہیں کر سکتے اور نہ انہیں ہماری تعاید حاصل ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے انہیں اور ان کے آباؤ اجداد کو طویل مدد تک سامان عزیز سے فائدہ پہنچایا کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم ان کی زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں پھر کیا یہی غالب رہیں گے بات یہ ہے کہ خوشحالی کا لمبا عرصہ سکون اور اتمنان کا بعض اوقات انسان کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے انسان سمجھتا ہے سب اچھا ہی ہے کوئی تکلیف نہیں آئی لمبی عمر ہے صحت والی عمر ہے اور وہ اللہ کی اطاعت کی طرف رغبت نہیں کرتے اتنے میں یکا یک کوئی بیماری آ جاتی تو دو طرح کی لوگ ہوتے ایک تو یہ کہ وہ انتہائی مایوس ہو جاتے انتہائی اکھڑ پچھلے دنوں کسی نے ذکر کیا کہ مارے ہزبن جائے چالیس یا پچاس سال کی رفاقت ہے اور انتہائی بہترین شوہر ثابت ہوئے اور انہوں نے کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کیا بظاہر لیکن اچانک ان کا کینسر ڈائگنوز ہوا ہے چیز پر راضی نہیں اور accept ہی نہیں کرے کہ میرے ساتھ یہ ہو کیوں گیا تو وہ سارا کچھ بدل کے رہ گیا تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ خوشالی آرام اور صحت کی حالت میں انسان اچھا ہوتا ہے لیکن جو ہی تکلیف آتی ہے تو اس سے صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے تو انسان ہمیشہ یاد رکھے ہر نعمت کو اور ہر سہولت کو یہ سمجھ کے کہ یہ شاید آخری دن ہو شاید آخری وقت ہو اس کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرے آپ ان سے کہیے میں تو وہی کے ذریعے ہی تمہیں ڈراتا ہوں مگر جنہیں ڈرائے جائے وہ بہرے ہوں تو وہ پکار کو نہیں سنتے اور اگر انہیں تیرے رب کے عذاب کی ایک لپٹ بھی چھو جائے تو وہ فوراں بول اٹھیں افسوس ہم پر یقینا ہم ہی ظالم تھے اور ہم روز قیامت انصاف کے ترازو رکھیں گے اور کسی کی کچھ بھی حق تلفی نہ ہوگی اور اگر کسی کا رائے کے دانے برابر بھی عمل ہوگا تو وہ بھی سامنے لائیں گے اور حساب کرنے کو ہم کافی ہیں تو یاد رکھئے جن نیکیوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں بہت آسان سمجھتے ہیں ان کا بھی وزن ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں کیا ہی خوب ہیں اور میزان عمل میں کتنی بھاری ہیں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ اور وہ نیک اولاد جو فوت ہو جائے اور اس کے باں باپ اس پر عجر کی نیت سے صبر کریں یعنی بعض وقت انسان اپنی اولاد کو بڑی اچھی تربیت کرتا ہے بڑا قابل بناتا ہے اس کو لیکن انسان جو بڑھا پہ پہنچتا ہے بچہ فوت ہو جاتا ہے جوانی میں فوت ہو جاتا ہے تو انسان کہتا ہے میرے جانے کے دن تھے بچہ چلا گیا میرے لئے کون دعائیں کرے گا اور میرے لئے کون صدقہ جاریہ ہوگا تو یہاں یہ بتایا گیا کہ اگر اولاد پہلے بھی چلی جاتی ہے اور آپ اس پر صبر کرتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑے عجر کا باعث ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی حال میں انسان کو محروم نہیں رکھتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر چیز میزان میں تولی جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ پر ایمان کے ساتھ اور اس کے وعدہ سواب کو جانتے ہوئے اللہ کے راستے میں گھوڑا وقف کیا تو اس گھوڑے کا جی بھر کے کھانا پینا اس کا پشاب اس کی لید سب قیامت کے دن اس کی ترازو میں ہوگا یعنی آپ اللہ کے راہ میں اگر کوئی چیز دیتے ہیں تو اس چیز کا بھی وزن ہوگا یعنی گھوڑا جو کچھ کھاتا ہے وہ کھانے کا بھی وزن ہے جو نکالتا ہے اس کا بھی وزن ہے اور خود اس گھوڑے کا بھی وزن ہے اور وہ جو کچھ کرے گا یعنی اللہ کے راستے میں جیسے جیسے اس کو استعمال کیا جائے گا وہ اس کے لیے عجر و سوابی کا باعث ہوگا اس لیے آپ دیکھئے کہ صدقہ جاریہ کے کاموں میں لگانا بہت بڑی نیکی کا کام ہے یہاں تو گھوڑا تیار کرنے کی بات ہے آپ کسی انسان کو تیار کرتے ہیں آپ اس کو پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں یعنی فی سبیل اللہ اپنی اولاد کو لگاتے ہیں کہ ان سے کسی قسم کی دنیا کا فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ ان کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں تو جو آپ نے ان پر مال لگایا جو انہوں نے عمل کیے اور جو ان کے آگے صدقہ جاریہ بنے وہ سارا آپ کی میزان میں آئے گا مثلا یہی ایک بلڈے ہے ایک مثال کے طور پر جس میں آپ بیٹھے ہیں یہ پنکھا جو چل رہے ہیں یہ جو لائٹس استعمال ہو رہی ہیں یہ جن لوگوں کا بھی اس میں حصہ جائے گا وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا یہ ساری چیزیں بھی بیچ میں تولی جائیں گی یعنی میزان میں عامال بھی تولے جائیں گے اور عامال جو ہیں وہ مختلف شکلوں کی صورت میں آئیں گے اور خود انسان بھی تولے جائیں گے اور اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ کافر جو دنیا میں بہت موٹا تازہ ہوگا قیامت کے دن میزان میں مچھر کے پر برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود جن کی پنڈلیاں بہت پتلی تھیں کہ تیز ہوا بھی چلتی تو ذرا ہلنے لگتے تھے تو لوگ ان کے اوپر حیران ہوتے تھے تو آپ فرماتے ہیں جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہے ایک ٹیبل ہی ایک چیر ہی کوئی بھی چیز جو دیتا ہے تو یہ سارا کچھ انسان کے لیے ایک جاری صدقہ بن جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے میزان میں ان سے جتنی جتنی خیر نکلی وہ سب تولی جاتی ہیں پھر اسی طرح شہادتین کا بھی بزن ہے یعنی اشہدو اللہ الہہ اللہ وشہدو انہ محمد الرسول اللہ جب آپ کہتے ہیں تو یہ بھی میزان میں رکھے جائیں گے اور میزان کا پلڑا جھک جائے گا ان کلمات کی بھی اتنی زیادہ قیمت ہے پھر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَحَارُونَ الْفُرْخَانَ وَدِيَا وَدِيَا اَمْ وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ اور بلا شبہ ہم نے موسا اور حارون کو جو کتاب دی تھی یعنی تورات وہ حق کو باطل میں فرق کرنے والی تھی اور ایسے پرہیزگاروں کے لیے روشنی اور نصیحت تھی جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ روز قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں اور یہ قرآن بھی ایسی ہی بابرکت نصیحت ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكُ یہ ذکر جو اس وقت آپ سن رہے ہیں یہ برکت والا ہے برکت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں اضافہ ہونا اور اس کا قائم رہ جانا یعنی نمو بھی اور ثبات بھی تو قرآن کے ذریعے جو علم حاصل کرتے ہیں اس پر جب ہم عمل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے نیکیاں ملٹیپلائے ہوتی ہیں زیادہ سے زیادہ بڑھتی چلی جاتے ہیں جیسے ابھی میں نے صدقہ جاریہ کی بات کی ایک ریوائنڈر ہو گئے نا لیکن جب حدیث کے ساتھ ملا کے ہم نے بات سنی تو میں زیادہ سمجھائی کہ کیا کچھ نہیں تولہ جائے گا اور کتنا بڑھ جائے گا وہ تو اس میں آپ دیکھئے کہ یہ سب باتیں کہاں سے پتا چلتی ہیں یہ قرآن سے پتا چلتی ہیں اور قرآن کی وضاحت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس سے پتا چلتی ہیں تو ایسی مجالس بھی بابرکت ایسا کلام بھی بابرکت اس کا ذکر بھی بابرکت اور پھر ان نیکیوں کی وجہ سے انسان کے اپنے اندر تبدیلی آتی یعنی صدقہ صرف دوسرے کو فائدہ نہیں دیتا اس کا ریوائرڈ آپ کو دنیا میں بھی ملتا ہے آپ کے اندر کی تنگی اور سینے کی گھٹن دور ہوتی ہے اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ اس سے جو خیر آگے پہلتی ہے اس خیر میں بھی آپ کا حصہ ہوتا ہے مثلا آپ نے کسی ڈاکٹر بننے والے بچے کی فیس پے کر دی ہو سکتا ہے کل کسی وقت آپ بیمار ہو اور وہی آپ کے علاج پہ کھڑا ہو اور ایسے کئی واقعات سنے بھی گئے ہیں آپ نے کسی حفظ کرنے والے بچے کو تیار کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ کل جب آپ مر جائیں تو وہی آپ کا جنازہ پڑھانے والا ہو یعنی you never know کہ آپ کی نیکی دنیا میں بھی کس طرح واپس آپ ہی کے کام آنے والی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا عِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو ہوش مندی بخشی تھی سمجھ بوجھ دی تھی اور ہم اس کے حال سے خوب واقف تھے جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے آگے تم بندگی کے لیے بیٹھے رہتے ہو وہ کہنے لگے ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہی پایا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمیشہ جہاں بتوں کی عبادت کی دلیل پوچھی جاتی تو ایک ہی ہوتی ہے ہر قوم میں وہ کیا ہے ہمیں نہیں پتا ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے ہم ان کی عزت کرتے ہیں اس لئے ان کی ٹریڈیشن کو لے کے چل رہے ہیں حالانکہ یہ تو کوئی دلیل نہیں حسد ابراہیم نے کہا پھر تو تم بھی اور تمہارے آباؤ اجداد بھی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لائے ہے یا ویسے ہی دل لگی کر رہا ہے اس نے جواب دیا دل لگی نہیں بلکہ سچی بات یہی ہے کہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے جس نے انہیں پیدا کیا اور میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں اور اللہ کی قسم میں تمہارے چلے جانے کے بعد تمہارے بتوں سے ضرور دو دو ہاتھ کروں گا چنانچہ بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب بتوں کو ابراہیم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ اس بڑے بت کی طرف رجوع کریں وہ کہنے لگے ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کر دیا بلا شبہ وہ بڑا ظالم ہے بعض لوگ کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے وہ کہنے لگے پھر اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ دیکھ لے کہ ہم اس سے کیا کرتے ہیں جب ابراہیم آ گئے تو انہوں نے پوچھا ابراہیم ہمارے معبودوں سے یہ کارستانی تم نے کی ہے ابراہیم نے جواب دیا نہیں بلکہ ان کے بڑے بت نے ہی کچھ کیا ہوگا تاکہ وہ سوچے لہٰذا ان ٹوٹے ہوئے بتوں سے ہی پوچھ لو اگر بولتے ہوں پھر انہوں نے اپنے دل میں سوچا تو کہنے لگے ظالم تو تم خود ہو خلطی تو ہماری ہے یہ بت تو کچھ نہیں سنتے کرتے بولتے پھر لا جواب ہو کر شرم کے مارے سر نگوہ ہو گئے یعنی تھوڑی دیر کے لیے روشنی ہوئی اور کہنے لگے یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ یہ بت بولتے نہیں اپنی آجزی کبھی اطراف کیا اپنی غلطی کا ایک طرح سے اس پر ابراہیم نے کہا پھر کیا تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں افل لکم ولی ما تعبدون من دون اللہ افلاتا قلون تف ہے تم پر اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کی سوا پوچھتے ہو کیا تم ذرا بھی نہیں سوچتے وہ بولے اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو ابراہیم کو جلا ڈالو اور اس طرح اپنے معبودوں کی امداد کرو انہوں نے تو اتنی بڑی چال چلی ہم نے آگ کو حکم دیا اے آگ تو ابراہیم پر تھنڈی اور سلامتی والی بن جا سبحان اللہ کس طرح لوگ چالے چلتے ہیں اور کس طرح اللہ سبحانو تعالی ان کی چالوں کا توڑ کرتے ہیں کیونکہ آگ بھی تو اللہ کے کنٹرول میں ہے اگر وہ جلاتی ہے تو اللہ کے ازن سے جلاتی ہے اور اگر وہ تھنڈی ہوتی ہے تو اللہ کا حکمت وہ تھنڈی ہو جاتی ہے اور یہاں پر بردن بھی کہا اور سلامن بھی کہا روایت میں آتا ہے کہ اگر اللہ سبحانو تعالی سلامن نہ کہتے تو آگ کی تھنڈک ابراہیم علیہ السلام کی تپش سے بھی زیادہ سخت ہوتی فریز ہو جاتی اور اگر اللہ ابراہیم نہ کہتے تو قیامت تک کے لیے آگ تھنڈی ہو جاتی تو اس لیے یہ بہت مینیکفل جملہ ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی آگ تو سارے جانوروں نے بھی بجھانے کی کوشش کی تھی سوائے چپکلی کے وہ تو چاہتے تھے سبحان اللہ کس طرح وہ اپنا سا مو لے کے رہ گئے ہوں گے ایک دوسرے سے نظریں بھی کیسے ملاتے ہوں گے اتنا بڑا موجزہ ان کے سامنے ہو گیا لیکن نہ ماننے والے پھر بھی نہ مانے اور ہم ابراہیم اور لوت کو ان سے بچا کر اس سرزمین یعنی شام کی طرف لے گئے جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکتیں رکھی ہیں پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیا اور یعقوب اس پر مزید آپ نے صرف بیٹا مانگا تھا اللہ نے بیٹے کے ساتھ پوتے کی بھی خوشخبری دی اور وہ بھی عطا کر دیا ان میں سے ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا رب حبلی من الصالحین تو اللہ تعالیٰ نے پوری پوری دعا سنی صرف بیٹا نہیں دیا بلکہ صالح بیٹا عطا کیا تو اللہ کی خزانے وسیع ہیں آپ جتنا چاہیں مانگتے چلے جائیں ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے ہماری زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں اور کیا مانگیں لیکن اللہ کو دینے میں کچھ مشکل نہیں نیز ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے ان کی طرف نیک عمال کرنے نماز قائم کرنے اور زکاة ادا کرنے کی وحی کی اور وہ سب ہمارے عبادت گزار تھے اور لوت کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا اور اس بستی سے نجات دی جس کے رہنے والے گندے کام کرتے تھے بلا شبہ وہ بہت برے اور نافرمان لوگ تھے اور لوت کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا کیونکہ وہ بڑے صالح بندے تھے اور نوح کو بھی ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا جبکہ ان سب سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا اب دیکھئے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو اس کے بعد بیک ورڈز ابراہیم علیہ السلام پھر ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے اور انہیں اور ان کے گھر والوں کو شدید بچانی سے نجات دی فنجیناہو اہلہو من الكرب العظیم اور ان لوگوں کے خلاف ان کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا وہ لوگ بھی بہت برے تھے لہٰذا ہم نے ان سب کو غرق کر دیا اور دعود اور سلمان کو بھی یہی نعمت دی تھی جب وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جسے کچھ لوگوں کی بکریاں اجاڑ گئی تھی اور جب وہ فیصلہ کر رہے تھے تو ہم انہیں دیکھ رہے تھے اس وقت ہم نے سلمان کو صحیح فیصلہ سمجھا دیا حالانکہ وہ بیٹے تھے چھوٹے تھے جبکہ ہم نے قوت فیصلہ اور علم دونوں کو عطا کیا تھا اور دعود کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا کہ وہ ان کے ہمراہ تسبیح کیا کریں اور یہ تسخیر ہم ہی کرنے والے تھے اصل میں ہوا یہ کہ دو لوگوں کے درمیان ایک جگڑا ہو گیا ایک شخص بکریاں چراتا تھا دوسرا فارمر تھا کھیت اگادہ تھا تو بکریوں نے اس کا کھیت تباہ کر دیا مقدمہ دعود علیہ السلام کے پاس آیا جو وقت کے بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے اور ان کے درمیان فیصلے بھی کرتے تھے آپ نے فیصلہ دیا کہ بکریاں کھیت کے مالک کو دے دی جائیں اور اس طرح اس کا نقصان پورا ہو جائے گا سلمان علیہ السلام نے اختلاف کیا انہوں نے کہا نہیں صرف اس وقت تک بکریاں کھیت کے مالک کے پاس رہیں جب تک کہ بکریوں والا اس کھیت کو دوبارہ تیار نہ کر دے تو اس طرح دونوں پر ظلم نہیں ہوگا اس وقت تک اگر وہ کھیت سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا کھیت کا مالک تو بکریوں سے فائدہ اٹھا لے گا اور بکریوں والا جو ہے وہ کھیت تیار کر کے اپنی بکریوں واپس لے لے گا تو یہ ہے کہ بعض اوقات بچے یا جوان یا ہم سے عمر میں چھوٹے یا تجربے میں چھوٹے زیادہ بہتر بات بھی کر سکتے اس لئے ہمیشہ دوسرے کی بات کو غور سے سننا چاہیے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے جس میں سب کا بھلا ہو اس میں بڑے چھوٹے کی بات نہیں کبھی اللہ تعالیٰ کوئی بات کسی کو زیادہ بہتر طور پر سجھا دیتا ہے اور اس سے یہ بات بھی اخذ کی گئی ہے کہ قاضی کو اس کی کوشش کا عجر ملتا ہے حسن بصری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سلمان علیہ السلام کی تعریف کی ہے فیصلہ ان کا بھی ٹھیک تھا اپنی جگہ لیکن سلمان علیہ السلام کا زیادہ درست تھا تو عمر بن ناس کہتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے بھی سنا جب حاکم یعنی قاضی اپنے اجتحاد سے کوئی فیصلہ کرے پھر وہ فیصلہ صحیح ہو تو اسے دگنا سواب ملتا ہے اور اگر فیصلہ کرتے وقت اجتحاد کرے اور غلط کر جائے تو اسے صرف ایک عجر ملتا ہے یعنی دونوں صورتوں میں عجر ملتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کی بھی محنت زائر نہیں کرتا ہاں سزا اس صورت میں ملتی ہے جب انسان بغیر توجہ دیئے محنت کیے ایسے بس جو دل میں آئے کسی کو کہہ دے تو وہ نہیں ہونا چاہیے اور ہم نے دعوت کو تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کی سنت سکلا دی تھی تاکہ تمہیں لڑائی کی زد سے بچائے پھر کیا تم شکر گزار بنتے ہو تو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے سلمان اور دعوت علیہ السلام کو دی تھی انہوں نے ان کو کیسے استعمال کیا یعنی قرآن میں جتنے بھی پیغمبروں کا ذکر ہے ان میں سب سے زیادہ نعمتوں کے اعتبار سے جو پیغمبر ہیں وہ دعوت علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام ہے ایک سٹر آرڈنری قسم کی ان کو سہولتیں اور نعمتیں دی گئی تھی لیکن انہوں نے کیا کیا نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کیا اور یہی شکر ہے نیزم نے سلمان کے لیے تیز و تند ہوا کو مسخر کر دیا تھا آج آپ دیکھیں ٹرنیڈوز جو آتے ہیں کس قدر تباہی مچاتے ہیں کوئی قوت ان کو روک نہیں سکتی یہ ہوایں ان کے لیے مسخر تھیں اور جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی ہے فلسطین اور ہم ہر چیز کو خوب جانتے ہیں شیطانوں کو بھی اس کے تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے سمندر میں موتی اور جواہرات نکالنے کے لیے غطہ لگاتے سمندر سے چیزیں نکال کے لاتے تھے جنات اور اس کے علاوہ اور بھی کئی کام کرتے تھے اور ہم ہی ان سب کے محافظ تھے یعنی جن نسل میں ہماری کنٹرول میں تھے اور یہی نعمت ہم نے ایوب کو بھی دی تھی جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے ہر بیمار کو یہ دعا پڑھنی چاہیے چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور جو بیماری انہیں لگی تھی اسے دور کر دیا اٹھارہ سال ایوب علیہ السلام بیمار ہے اب دیکھئے ایک طرف دعود اور سلمان علیہ السلام جنہیں نعمتوں سے آزمائے جا رہے ہیں اور دوسری طرف ایوب علیہ السلام جو اتنی شدید بیماری سے آزمائے جا رہے ہیں تو یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی کپیسٹی دیکھتا ہے کہ کس کو کس طریقے سے آزمائے جائے اور انہیں ہم نے صرف اس کے اہل و اعیال ہی نہ دیئے یعنی صبر کا نتیجہ یا بدلہ کتنا میٹھا تھا پھر بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیئے اور یہ ہماری طرف سے خاص رحمت تھی اور اس میں بھی عبادت گزاروں کے لیے ایک سبق تھا یعنی ایوب علیہ السلام کی آزمائش میں ایک بہت بڑا سبق ہے تاکہ کوئی بھی آزمائش میں جب مبتلا ہو نیک سے نیک انسان تو وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید میں نے کوئی گناہ کیا ہے یا ہمیں کسی اور کے بارے میں بھی ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے بعض وقت ہم دیکھتے نا کہ کوئی بہت دیندار انسان ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی امتحان ڈال دیتا ہے کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے تو پہلے خیال شیطان کیا ڈالتا ہے دل میں کچھ کیا ہوگا نا کہ پکڑ آگئی پتہ نہیں کیا کیا تھا چھپ کے جو پکڑ آئی کچھ نہیں کہہ سکتے عبادت گزاروں کے لئے سبق ہے اس میں کہ عبادت کے باوجود بھی امتحان آ سکتا ہے بیماری آ سکتی ہے مسئیبت آ سکتی ہے اولاد میں کوئی تکلیف اور پریشانی آ سکتی ہے تو وہ ایوب علیہ السلام کے صبر کرنے سے تسلی پکڑیں جو اللہ نے ان کی تکتیر میں لکھی ہوئی تھی اور پھر وہ ویسا ہی کیا جیسا اللہ نے چاہا اور پھر عبادت گزاروں پر جب کوئی تکلیف آئے تو وہ سوچے کہ ایوب علیہ السلام تو انتہائی عبادت گزار اللہ کے نبی تھے اگر ان پر تکلیف آگئی تو ہم پہ بھی آ سکتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ضروری نہیں کہ ناراضگی ہو اور ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مسئیبت میں مبتلا کر دیتا ہے تو چھوٹی مسئیبت بڑی مسئیبت اللہ کی طرف راقب ہونے کا ذریعہ بنتی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی صاف پاک ہونے کا ذریعہ بنتی ہے تو اس لیے تکلیف کو اپنے حق میں کوئی بھی برا نہ سمجھے اس پہ باویلہ نہ کرے اللہ سے ناراض نہ ہو اس کو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہی نہ سمجھے بلکہ پاک ہونے کا ذریعہ سمجھے اور یہ اللہ کی محبت کی علامت بھی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عزوجلہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے پھر جو شخص صبر کرتا ہے اسے صبر ملتا ہے اور جو جزا فضا کرتا ہے اس کے لیے جزا فضا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہمارا سیونٹین پارے کا سیکنڈ لیکٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس میں ہم مختلف انبیاء کے بارے میں جان رہے ہیں اور قرآن پاک پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم پیغمبروں کی زندگی سے سیچیں کہ ان پر کس طرح کے حالات آئے اور انہوں نے کس طرح صبر کیا جو اللہ تعالی نے ان کو نیمتیں دیں انہوں نے اس کو کس طرح اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا اور پھر جو مختلف معاقع پر جو پیغمبروں نے دعائیں مانگی ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ ہم اکثر دوسروں سے وضائف پوچھتے ہیں اور ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہیں بلکہ ہمیں پیغمبروں کی زندگی سے سیکھنا ہے اور انہوں نے جس طرح اپنے رب کو پکارا ہے جس طرح شکر کرنے شکر کے کلمات استعمال کیے ہیں یا مشکل سے نکلنے کے لیے استغفار کیا ہے تو ہمیں ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے تو امید ہے کہ بہنیں اس میں ساتھ ساتھ ان دعاؤں پر بھی یہ غور کریں گی اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی آتا فرمائے اس قرآن پاک کو ہماری زندگیوں کی روشنی کا ذریعہ بنا دے ہماری ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنا دے اور ہماری قبر کا بہترین ساتھی بنا دے اور ہماری حشر کے میدان کا سفارشی بنا دے جزاک اللہ خیر سبحانک اللہ حمام و بحمدکا شہدو اللہ اللہ الا انتا استغفرکا و اطوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ